میرے ساتھ جو ہے سیراج مہدی کے والد سید عبدالحسن اور ان کی والدہ سیدہ سبوہ بانو ہیں سیراج مہدی جو ہے ہمارے چنچل گڑے کے رہنے والے ہیں اور آپ جو ہے ہمارے سید عبدالحسن صاحب یہیں چنچل گڑے کے ہے بہت مشہور میکانیک ہے آپ یہاں پر چنچل گڑے کے ٹو ویلر میکانیک ہے ایک بہت بڑا سانیا ہوا اللہ تعالیٰ ان کا ایک نوتا ایک بیٹا ہے سیراج مہدی جو ہے ایم بی اے کمپلیٹ کرنے کے بعد میں یہ جو ہے شکاگو میں یونیورسٹی میں وہاں پر پڑھا تھا پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے اولا اور اوبر دونوں کار چلاتا ہے بچہ آج سے کچھ دین پہلے یعنی پانچ ڈیسمبر کے دن چار ڈیسمبر چار ڈیسمبر کے دن صبح کے اویلین وقتوں پر چار بجے صبح میں جب وہ جاپ سے واپس آ رہا تھا اچانک دو گاڑیوں میں ایک وائٹ کلر کی گاڑی اور ایک بلیک کلر کی گاڑی دونوں گاڑیاں بازو کائے آنے کے بعد میں اس کے ساتھ جو ہے گاڑی کو اس کو لیفٹ کو لینے کے لیے کہے ہورن مار کے لیکن اس کو جانا تھا رائٹ میں جیسا ہی وہ رائٹ میں جانے کی کوشش کیا تو اس کی گاڑی پر جو ہے تقریباً چار بولٹ فائر کیے گاڑی کے اندر جو نشان ہے بولٹ کے اس سے ہی اندازہ ہو رہا کہ کوئی ایٹومیٹک ویپن سے وہ لوگ فائر کیے اور اللہ بچایا ان کے بچے کو تو چار کے چار بولٹ جو ہے ادھر کھلکی سے لگ کے دوسری جگہ سے نکلے اور ایک بولٹ تو بلکل پیچھے سے نکلی یعنی اس کی سر کے بازو سے واقعہ چار تاریخ کو ہونے کے بعد میں بچہ بہت شوق تھا بلکل گھر میں آنے کے انہیں کمرے میں روم میں کسی کو اطلاع نہیں کیا تو اس کے کچھ دوست احباب پچھلے دس دن سے لڑکا نہیں دکھ رہا ہے کیا بات ہے بلکے مخامی پولیس ٹیشن کو بھی گیا بچہ ابھی آج مجھے اطلاع ملی تو میں ہمارے سیرہ ابول حسن صاحب سے رابطہ خائم کیا ان کے مکان پر آیا تو پھر بعد میں بچے سے بھی سیراج سے بھی میری بات چیت ہوئی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ واقعہ اس سے پہلے بھی کئی واقعات پیش آ رہے ہیں ہمارے ہیدر آباد تیلنگانے کے جتنے بھی لڑکے جو کام کر رہے ہیں وہاں پر پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ نہ کچھ جاب کرنا پڑتا ہے اولا اور اوبر چلاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں میں اس واقعے کے اوپر ہمارے ڈاکٹر سبرمنیم جائشنکر منسٹر فار ایسٹرانل افیر انڈین ایمبیسیٹر ٹو یو ایس اینڈین کاؤنسلیٹ ان شیکاگو میں تینے سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ابھی تک بھی اس واقعے میں خاتل کا پتا نہیں چلا ہے خدا نہ خاستہ اگر کچھ ہو جاتا تو یہ ماں باب اپنے ایک نوتے ایک لڑکے سے محروم ہو جاتے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی تک اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے نہ تو ان کے فیملی کو کوئی فون آیا نہ تو انڈین کاؤنسلیٹ جرنل بچے سے بات کیا ہے بچہ شارٹ ہے اور میں گزاریش کروں گا کہ جو امریکن ایمبیسین ہیدراباد ہے اس واقعے کا نوٹ لیتے ہوئے یہ لوگ جو ہے جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو یہ امرجنسی ویزا دینا چاہیے اور تیلنگانہ گورنمنٹ کے انرائی منسٹر جناب کیٹی آر صاحب سے بھی میری گزاریش ہے کہ اس مسئلے پر کیونکہ یہ لوگ بہت غریب ہیں یہ ٹگٹ کا اخراجات نہیں اٹھا سکتے ہیں ان لوگ تاکہ یہ لوگ جا کر اپنے ایک لوتے بیٹے سے مل سکیں کیونکہ بچے کی ابھی تعلیم پوری نہیں ہوئی ہے بچہ یہاں پر آ نہیں سکرا گوویٹ فلائٹس چالو نہیں ہے تو میں گزاریش کروں گا کہ ان کی والدہ کیا واقعہ ہوا آپ کو کبھی تلا ہوئی آپ کا بچہ کتنے سال سے ہے سات سال سے ہے بچہ سراج سراج میں جی سات سال سے دو دن کے بعد بات کرے ہونا حیبت میں تھے کیا ہوا بولتا بولے نہیں پھر بھی ہم کو خان صاحب سے مال ہوگا کیا آپ کیا واقعہ ہوا بولا بچہ آپ کو بولے گاڑی آئے دو میرے گاڑی کی پیچھے میں ترن کرا تو گولیوں سے گاڑی کو چھنی کرے بتایا انہوں ویڈیو کال کر تو ہمارے کو بچہ حیبت میں ہے بات بھی نہیں کر رہے تو ہمارے کو بھی ادھر پریشانی ہے ادھر ان کو ادھر ہم دونوں کی اجازت مل گئی جانے کی تو بہت اچھا ہے آپ یہ بھارت سرکار سے آپ کا کیا مطالبہ ہے انڈین گورنمنٹ سے کیا مطالبہ چاہ رہے ہیں آپ کیا چاہ رہے ہیں یہ ہم لوگوں کو ہم دونوں میاں بیوی کو بیج دیے تو بس ایک لوتا ایک بیٹا ہے ہمارا چار بیٹیاں ہے میں جو ہے ہمارے سید ابول آسان صاحب سے گزارش کروں گا کہ کیا واقعہ کیا وہ آپ بولی بچے پر کیا واقعہ بچہ آپ پڑھنے گا تھا کامگر سے آرہا تھا بچہ آپ کام کر لے گئے تو اس کو رکھو بلے گاڑی نہیں رکھا بچہ تو گولیاں چلانا شروع کر دیے بچے گا پر انجان ادمیاں تھے کون تھے بچہ بہت پریشان ہے بات نہیں کر رہا بچہ دو دن سے آج معلوم ہوں ہم لوگ تو آپ کا گورنمنٹ سے کیا مطالبہ ہے ہم لوگاں جانا چاہ رہے ہیں بچے سے ملنا چاہ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو یو ایس کاؤنسلیٹ ہے ان ہیدراباد ان ماباپ سے رابطہ خائم کریں گے آپ کا کوئی کنٹیک نمبر ہے آپ کا جو تاکہ آپ سے گورنمنٹ بات کرے ویسا یا فون نمبر کیا ہے آپ کا بولیے فون نمبر بولو 9705791490 آپ کے بچے کا وہاں کا نمبر یاد ہے آپ کو نہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ انڈین گورنمنٹ اس کا نوٹ لیتے ہوئے امیڈیٹ ان کو یہاں سے یو ایس گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتے ہوئے امرجنسی ویزا دینا چاہیے اور حکومت تیلنگانے کی طرف سے ٹیگٹ کا بھی انتظام کرنا چاہیے کیونکہ سابقہ میں ایسے ہی واقعیت ہوئے تھے تو ہماری تیلنگانہ گورنمنٹ نے ٹیگٹ کا بھی انتظام کیا تھا اگر کوشش کریں گے کہ ٹیگٹ کا اگر وہ سرکار انتظام نہیں کرتی تو ہم بھی ہمارے دوست حباب کی طرف سے ٹیگٹ کا انتظام کرنے کی بھی ہم کوشش کریں گے شکریہ یار جندہ سبت بخ